سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے زور پاکستان پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی رہیں اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا یہ دورہ پاکستان پوری دنیا میں زیرے بحث رہا سعودی ولی اہد کا پاکستان میں پرتپاک اور گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اس دورے کا نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ پاکستان کی اہام عوام کی جانب سے بھی خیرمگتم کیا گیا سعودی ولی عہد کا یہ دورہ پاکستان کئی حوالوں سے ایک تاریخی اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے سعودی ولی عہد کے اس دورے میں بیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جیسے تاریخ ساز معاہدے تیپ آئے اور ان معاہدوں کے علاوہ ایک بہت چھوٹی سی خبر جو کہ سعودی ولی عہد کی ایک پاکستانی لڑکی سے ملاقات تھی وہ لڑکی کون تھی اس کا تعلق کہاں سے تھا اس لڑکی نے سعودی ولی عہد کو توفے میں کیا دیا یہ سب کچھ بتائیں گے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ریٹ سبسکرپشن بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور بن جائیے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر تاکہ آپ کو انفرمیٹیو ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہو سکے ساتھیوں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے پاکستان کے موقع پر پاکستانی آرٹسٹ رابیہ زاکر نے سعودی ولی عہد کے لئے ایک پورٹریٹ تیار کیا رابیہ زاکر بنیادی طور پر پاک رومانیاں دوستی ایسوسییشن کی چیئر پرسن ہے اور ساتھ ہی ساتھ آرٹس کونسل ترکی سے بھی منسلک ہیں رابیہ زاکر نے آرٹس کی تعلیم نیشنل کالیج آف آرٹس لاہور سے حاصل کی ہے رابیہ زاکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پورٹریٹ کو ہاتھ سے تیار کرنے میں ایک ہفتے کا وقت لگا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئل پینٹنگی مدد سے یہ تصویر مکمل کی گئی ہے اگر دیکھا جہاں تو روایتی عرب لباس رومال کو بھی آئل پینٹنگی مدد سے کافی حقیقی رنگ دیے گئے ہیں رابیہ زاکر نے ہمیں یہی بتایا کہ وہ کئی اہم شخصیات کے پورٹریٹ تیار کر چکی ہیں لیکن ولی اہد کے چہرے کی جلالی اور جمالی تاثرات بنانا کافی مشکل کام تھا ساتھی اگر تصویر کو غور سے دیکھیں تو تصویر میں سعودی ولی اہد سیاہ رنگی سنہری ہاشیے والی روایتی شاہی اب آمیں ملبوس ہیں ان کے سر پر سعودی عرب کا سرخ اور سفید چار خانہ والا رومال بھی موجود ہے پاکستانی آرٹس رابیہ زاکر نے یہ بھی بتایا کہ اس پورٹریٹ کی تیاری کے دوران وہ ہمیشہ خواہش کرتی تھی کہ وہ خود ولی اہد کو جا کر یہ تحفہ اپنے ہاتھوں سے پیش کریں اور ان کا یہ خواب پورا ہوا اور ولی اہد کو انہوں نے خود یہ تحفہ اپنے ہاتھوں سے پیش کیا اور ولی اہد نے مسکراتے ہوئے اس تحفے کو قبول کیا ساتھیوں ولی اہد کے لیے پاکستانی شہروں نے اپنی محبت کا ہزار کھل کے کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے تحائی فیسے تھے جو کہ ولی اہد کی خدمت میں پیش کیے ان میں سے ایک تحفہ تھا پشاوری چھپل چاچا نور الدین نے پشاوری چھپل کے دو جڑے تیار کیے جو کہ انہوں نے وزیر اطلاع فواد چھوڑری کے حوالے کر دیے وزیع اعظم مران خان نے پشاوری چھزادہ محمد بن سلمان کو تحفے میں دیے چاچا نور الدین کا کہنا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب سے پاکستان کی دوستی اور سعودی ولی اہد کے لیے یہ تحفہ دل سے تیار کیا تھا اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے ایک اور آرٹس جن کا نام محمد حنیف ہے انہوں نے بھی سعودی ولی اہد کے لیے ایک پورٹرٹ تیار کیا تھا جو کہ لوگ ورسا میں بنایا گیا اور انہیں اس کی تیاری میں چار دن لگے تھے ساتھوں جہاں پاکستان کی عوام اور حکومت نے مل کے سعودی ولی اہد کے زورے کو کامیہ بنایا وہیں سعودی ولی اہد نے اس کا بالحانہ جواب بھی دیا انہوں نے کہا کہ مجھے سعودی میں پاکستان کا سفیر سمجھا جائے پاکستان اور سعودی عربیہ اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات جتنے پرانے ہیں اتنے دوستانہ اور اتنے برادرانہ ہیں ساتھوں اب ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا پاکستان کی سرزمی پہ کس طرح سے استقبال کیا گیا سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان دو روزہ تاریخی دورے پر اسلام آباد مہنچے تھے نور خان ائر بیس پر وزیراعظم عمران خان وفاقی قابینہ کے ارکان آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا پاکستان میں تائنات سعودی سفیر اور دیگر آلہ عددہ داران نے معزیز مہمان کا شاندار استقبال کیا محمد بن سلمان کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اور مسلح آفاج کے چاکو چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیشت کیا اتوار کی شام سعودی ائرلائن کے خصوصی تیارہ ولی اہد محمد بن سلمان کو لے کر جیسے ہی پسنی سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تو معزیز مہمان کا شاندار فضائی استقبال کیا گیا پاک فضائیہ کے جے ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین تیاروں نے معزیز مہمان کو پروٹوکول دیا وزیراعظم عمران خان محمد بن سلمان کی گاڑی خود چلاتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کر وزیراعظم ہاؤس کے لئے روانہ ہوئے محمد بن سلمان کو پانچ حساروں پر مشتمل سیکیورٹی فرہام کی گئی نور خان ایربیس سے لے کر وزیراعظم ہاؤس تک سعودی ولی اہد کے کافلے کی پیزائی نگرانی بھی کی گئی اور یہ نگرانی ایک جدید ہیلیکپٹر کے ذریعے کی گئی راول پنی سلام آباد کی اہم شہرہوں پر شاہی مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لئے بڑے بڑے بل بورڈ بھی نصب کیے گئے تھے وزیراعظم ہاؤس پہنچنے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے سعودی ولی اہد سے اپنی کابینہ کا تعریف کرایا اور اپنے اہم مزرع سے ملاقات کروائی استقبالیہ کے اختتام پر وزیراعظم عمران خان اور سعودی ولی اہد کی ون ان من ملاقات بھی ہوئی جس میں دو طرف تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے شاہیے کے دوران یہ بھی کہا کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا پاکستان کے لیے یہ ایک تاریخی دورہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے انہوں نے مزید کہا کہ چھ ماہ قبل جب میں وزیراعظم کی حیثیت سے مکہ اور مدینہ گیا اس موقع پر میں نے خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جا کر حاضری دی جو میری زندگی کے بہترین لمحات تھے اور اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں سعودی عرب کی قیادت کا اور اس کی عوام کا وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب نے ہمارے برے معاشی حالات میں جو مدد کی وہ قابل تحسین ہیں ہمارے باہمی تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں لیکن ہم ان تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری اور شراکتداری سے ہمارے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی طرح پاکستان بھی سیاحت کے شعبے پر خاصی توجہ دے رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ پیٹرو کیمیکلز، مادنیات، ذراعت اور خوراک کی پروسیسنگ کے شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ سے دونوں ممالک تعلقات میں مزید وسط آئے گی وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں ممالک میں ایک ایسی ریلیشنشپ بننے جا رہی ہے جو آج سے پہلے نہیں تھی ہم سی پیک کے تھے دنیا کی بڑی مارکیٹ چین سے منسلک ہو رہے ہیں اور میں سعودی عرب کو اس میں شراکت داری کی دعوت دیتا ہوں ساتھ ویس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے محمد بن سلمان سے ان حاجیوں کا ذکر بھی کیا جو کہ سعودی عرب جاتے ہیں پاکستان سے اور انہیں وہاں امیگریشن کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں نے سعودی والی احد سے یہ درخواست کی کہ عمر رسیدہ حاجیوں کی امیگریشن کا بندبست پاکستان کے کچھ شہروں میں کیا جائے وزیراعظم نے سعودی والی احد کی توجہ سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی طرف بھی دلوائی عمران خان نے کہا کہ تین ہزار پاکستانی سعودی عرب کی جیلوں میں ہیں اگر وہ ان کے لیے بھی کچھ کر سکیں ساتھیوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی والی احد محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان برادر اور دوست ملک ہیں میں آج پاکستان میں بہت خوش ہوں ہم نے ہمیشہ مشکل اور سازگار حالات پر مل کر کام کیا ہے پاکستان کا عظیم قیادت کے ساتھ بہت بہترین مستقبل ہے انہوں نے مزید کہا پاکستان کو مستقبل قریب میں بہت اہم ملک سمجھتے ہیں ہمیں انتظار ہے کہ ہماری شراکتداریاں ہوں گی بہت ساری چیزیں ساتھ میں کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی معاشیت کا مستقبل بہت روشن ہے ہم نے اس لیے 20 عرب ڈالرز کے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری کا پہلا مرحلہ ہیں ہر مہینے اور ہر سال کے ساتھ بڑے نمبرز کے ساتھ یہ سرمایہ کاری بڑھتی جائے گی اور دونوں ممالی کے درمیان فائدہ مند ہوگی ہم اپنے خطے پر یقین رکھتے ہیں اس لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں ایک دن عظیم مشرق کے وسطہ بنے گا اور مشرق میں پاکستان کا نام ہوگا محمد بن سلمان نے کہا کہ ولی اہد بننے کے بعد مشرق میں یہ میرا پہلا دورہ ہے اور پہلا ملک پاکستان ہے نہ ہم صرف باہمی ترقی اور استعقام کے لیے کام کریں گے بلکہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر علاقائی اور خطے کی ترقی میں اہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں ساتھ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے سعودی عرب میں کام کرنے والے کارکنوں کی سہولیات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کے لیے ہر طرح کی ممکنہ سہولیات فرہام کریں گے پاکستان کے ساتھ دوستی اور بھائچارے کو مزید بڑھائیں گے یقین ہے پاکستان ایک دن سیاحت کے لحاظ سے بہت پرکشش ملک بنے گا اگلے بیس سال میں پاکستان میں سیاحت کا شعبہ بہت فروغ پائے گا شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وزریعظم عمران خان کی تجویز پر پاکستانی ورکرز کے لیے ویزا فیسوں میں کمی کے حوالے سے سعودی ولی اہد نے فوری کاراوائی کرتے ہوئے ویزا فیس میں کمی کی ہے جس پر پندرہ فروری سے عمل درامت ہو رہا ہے اور ویڈیو کے آخر میں ہم اپنے تمام دوستوں یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ریٹ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور بن جائیے ہمارے سبسکرائبر تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز باقائدگی سے ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ